بانی پی ٹائے کو کچھ روز سے ٹینٹس مرز کی شکایت ہے اور ٹینٹس مرز سے مریضوں کے کانوں میں سیٹھیاں بچتی ہیں سربھاری ہوتا ہے چکر آتے ہیں عدالت نے بانی پی ٹائے کا تیوی معاینہ کرنے اور ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا سرکاری ڈاکٹر نے تیوی معاینے کے بعد بانی پی ٹائے کو دوائی بھی تجویز کی عدالت جیل میں شوکت خانہ ہسپتال کی ڈاکٹروں کا بانی پی ٹائے کا تیوی معاینہ بانی پی ٹائے جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں ذاتی معالج ڈاکٹر آسم یوسف نے کہا بانی پی ٹائے جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں بانی پی ٹائے کا جیل میں مورال کافی بلند ہے بانی تحریک انصاف تندرست اور متحرک ہیں جیل میں ان کی صحت کافی اچھی ہے انہیں جیل میں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ان کا پیٹ ٹھیک ہے بانی پی ٹی آئی کے دل کے دھڑکن اور بلڈ پریشر بھی معمول کے مطابق ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر آسیم یوسف نے کہا مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہر دو ہفتے بعد بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کی اجازت ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے فال اپ چیک اپ پر بہت ضروری ہیں سرکاری ڈاکٹر نے تیبی معاینے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دوہ تجویز کی تھی شہر قائد کراچی کارساز ٹرافک حادثے کی تفتیش میں پیش رفت نہ ہو سکی کارساز حادثہ آئی جی سندھ کا تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کا فیصلہ ایس ایس پی رینک آفیسر تفتیشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا اور حادثے کو ہائی پروفائل کیس کی طرح دیا جائیں ملزمہ کی میڈیکل ریپورٹ تاقیر کا شکار پولیس تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے میڈیکل ریپورٹ میں مزید دو سے تین روز لگیں گے ملزمہ کی سیمپلز کراچی کے دو مطلب لیبارٹریز میں بھیجوانے دیئے گئے بس ایران سے پنجاب جا رہی تھی مکران کوسٹل ہائیوے بزی ٹاپ کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا ظاہرین کا تعلق پنجاب کے علاقہ لاہور و گجنوارہ سے ہے حادثے میں زخمی اور جنبہک ہونے والے افراد کے میتوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا بریک فیل ہونے کے باعث بس کھائی میں گر گئی لزبیلہ مکران کوسٹل ہائیوے پر ظاہرین کی بس کھائی میں جا گیری گیرہ افراد جاوہک پچیس سے زائد زخمی ہو گئے بس ایران سے پنجاب جا رہی تھی امیر بالاج قتل کیس کے ملزم احسن شاہ کی نماز جنازہ ادا احسن شاہ کی تدفین میانی صاحب قبرستان میں کی گئی گدشتہ روز احسن شاہ پولیس حراست میں حلا کر دیا گیا تھا احسن شاہ کو اس کے ساتھ ہی چھڑانے آئے ان کی فائرنگ سے مارا گیا پولیس کا موقف ہے کہ احسن شاہ کو اس کے ساتھ ہی چھڑانے آئے ان کی فائرنگ سے وہ مارا گیا دوسری جانے لوہیکی نے الزام آئیت کیا کہ احسن شاہ کو پولیس نے مخالفین کے ساتھ مل کر مارا امیر بالاج قتل کیس کے ملزم احسن شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی امیر بالاج ڈیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کو کس نے قتل کیا آخری ملاقات میں احسن شاہ نے کیا کہا والدہ نے سب کچھ بتا دیا لاہور کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیت امیر بالاج ڈیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کو حلاق کر دی جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں پولیس کے مطابق جمعے کی شب کو لاہور پولیس کی جانب سے ملزم احسن شاہ کو برامدگی کے لیے لاہور کے علاقے شادباغ لے جایا جا رہا تھا جب اس کے ساتھیوں کی جانب سے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا گیا حملے میں پولیس اہلکار تو محفوظ رہے تہاں ملزم احسن شاہ شدید زخمی ہو گیا احسن شاہ کو فوری ہسپچل لے جائے گیا تہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا احسن شاہ کی موت پر ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ میری احسن شاہ سے بارہ بجے ملاقات ہوئی تھی اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے سی آئیے والے لینے آئے ہیں ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں علیمہ خان کا پی ٹی آئی میں اسرو رسوخ روف حسن کے موبائل کے فورنزک تجزیع میں اہم انکشافات پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن کے فون کے فورنزک تجزیع سے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے پارٹی میں اسرو رسوخ بشا بی بی سے تنازع اور جھوٹ کی بنیاد پر بیانیاں بنانے اور فروغ دینے سے متعلق چشم کشا حقائق سامنے آگئے ذرائع بتاتے ہیں کہ روف حسن کے فون کے فورنز کی تجزیع سے پتا چلا کہ تئیس جن کو علیمہ خان نے روف حسن کو ویٹس ایپ پر پیغام بھیجا بشا بی بی سے منصوب اس پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کی روداد بیان کی گئی علیمہ خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشا بی بی کا یہ پیغام اہمقانہ ہے بشا بی بی کا ڈس انفورمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے علیمہ خان نے روف حسن کو ہدایت کی کہ بشا بی بی کے اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح بشا بی بی سے الہدگی سے مشروط نجم سیٹھی نے حیران کن دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ بشا بی بی دراصل فیض حمید کی لگائی ہوئی خاتون ہیں اور جو باتیں عمران خان کو وہ اپنے عمل سے بتاتی تھی وہ دراصل فیض حمید بشا بی بی کو بتاتے تھے نجم سیٹھی نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران نیازی اور بشا میں الہدگی ہونے والی ہے جب عمران خان کو پتا چلے گا کہ یہ ایک پلانٹڈ خاتون تھی اگلے ہفتے ایکسٹینشن قاضی فائزی صاحب نے حکومت کو کیا کہا نجم سیٹھی کی خبر نے حل چل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صاحبی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ قاضی فائزی صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ میں چیف جسس رہوں تو پھر کوئی ایسا اقدام کریں جس سے لگے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے دوسرا ایسا فیصلہ ہو کہ جو صرف میرے لیے نہ ہو بلکہ سب کے لیے ہو تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ یہ میرے لیے کیا گیا